بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایب ریوان اگر آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہر خیریت سے ہوں گے میرے لازٹ ٹو لیکچرز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گے اور اس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا آپ کی طرف سے ایک دو کوئیسنس آئے تھے اس کو میں نے رسپاؤنڈ کر دیا ہے لیکن پاکی اگر آپ کو کوئی ایک انفیجن ہے تو آپ سکتے ہیں اگر ہم بات کر رہے تھے اپنے سیکنڈ ڈر سسٹم کے رسپاؤنس کے بارے میں تو سیکنڈ ڈر سسٹم اگر آپ کو یاد دو تو ہم نے کل لکھا تھا اومیگا این سکوائر اوور ایس سکوائر پلس ٹو زیٹا اومیگا این ایس پلس اومیگا این سکوائر یہ ہمارا ایک جنرل سیکنڈ ڈر سسٹم ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سیکنڈ ڈر سسٹم ہوگا اس کو ہم جو ہے وہ ایسے منشن کیا کریں گے ایسے لکھا کریں گے اس میں زیٹا جو ہے دیمپنگ ریشو کو شہ کر رہا ہے دیمپنگ ریشو is equal to b over bc دیمپنگ زیٹا کی ویلیو جو پرابیبل ویلیو ہو سکتے ہیں زیٹا زیرو اور زیتا موزی زیٹا موزی زیتہ بڑھا بھی ہو سکتا ہے ہر ایک کے اپنے اپنے میننگز ہیں ہر ایک کے اپنے 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 ہی جو ہے وہ اپنے اپنے ہی ہے نورملی آج تو ہمیں ٹرانسیٹ رسپونس کے حساب سے ڈیریویشن ضرور کروں گا سارے سارے ڈیفرنٹ کیسز کی لیکن آگے چل کے ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوگی وہیل کنسیڈر کہ ہمارا جو بھی سسٹم ہے مضاف فوردس سپیسیفک کورس آکے جو انیلیسز ہم کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ زیتہ کی ویلیوز میں زیرو اور ون کے درمیان ہے کہ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ اس کے حساب سے نہیں دیکھیں گے یہ اس کی ضرورت ہمیں ضرور پڑے گی انڈامٹ سسٹم یا سسٹین اوسسلیشن کے حساب سے ہم ضرور بات کریں گے یہ چیز آپ کو بتاتی ہے زیتہ اکوز تو ون یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہم آگے چل کے استعمال کریں گے بتائیں گے کہ اس میں اس کی کیا امپورٹنٹس ہے ٹھیک ہے اور زیتہ ایک ریٹر دن بان زائر ہے اوور ڈیمپ سسٹم ہے یعنی کہ بہت زیادہ آپ نے اس کو اس کے اندر ڈیمپنگ بہت زیادہ ڈال دی ہے ڈیمپنگ بہت زیادہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ جو سیٹل ہو رہا ہے وہ اپنی اوریجنل جس پوزیشن پر آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہاں تک پہنچے بغیر ہی سیٹل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اوور ڈیمپ کا مطلب آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہو کہ اوور ڈیمپ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فورس لگانا پڑی ہے بہت زیادہ انپوٹ دینا پڑے گی تاکہ آپ اپنے ڈیزائر آوٹپوٹ لیول اچیف کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ ریلیشن ذہن میں رکھ سکتے ہو کہ اوور ڈیمپ سسٹم کا مطلب اور کیا ہوتا ہے اوکی ڈیفرنٹ کیسز ہیں ہمارے پاس ہم ذارہ باری باری جو ہے وہ بات کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے ہم اپنے سسٹم کا رسپونس نکالنا ہے اپنے سسٹم کا ٹرانسیئنٹ رسپونس فیلال ہم نکالنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلا کیس دیکھتے ہیں اگر آپ کی زیٹا کی ویڈیوز اپنے سسٹم کا رسپونس نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ٹرانسیئنٹ رسپونس ہم کیسے نکال سکتے ہیں اگر ہم اس وقت ٹرانسیئنٹ رسپونس نکال رہے ہیں وہ ہم یونٹ سٹپ انپوٹ کا نکال رہے ہیں ٹھیک ہے انپوٹ جو ہے وہ ہماری سٹپ انپوٹ ہے that is r is equal to that is r is equal to 1 over s ٹھیک ہے ہم سٹپ انپوٹ کے لحاظ سے اپنے سسٹم کا رسپونس نکال رہے ہیں اوکی جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے سی جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر آ گیا ہمارے پاس سی can be written as s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square اور انپوٹ ہمارے پاس 1 over s ہے ٹھیک ہے جی انپوٹ ہمارے پاس 1 over s ہے اس کو partially factorize کر سکتے ہو تو partial factorization ظاہر ہے آپ کو نے بہت دفعہ اس کو کیا ہوا ہے اور آپ میرا نہیں خیال کیا آپ کو کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی confusion ہے تو partial factorization کے through جو آپ کے پاس جواب آئے گا that will be given as 2 zeta omega n over s square plus 2 zeta omega n s plus plus omega n square which can further be written as اس کو آپ complete square کی فار میں لکھ سکتے ہو اس کو complete square کی فار میں لکھ لو تو آپ پہ 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 ٹھا آپ پہ 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 این اس فارم میں میں لکھ رہا ہوں ایک کوڑ مقصد ہے اس کا اس طرح سے لکھ رہا ہوں اس کو میں ایک سلائیں کرنا میں توڑی دے اس پلس سیتہ امیگا 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 کا ہول سپا پلس امیگا د کا ہول سپا امیگا ڈ میں ایک ٹرم انٹریڈیوز کروں گا ابھی تو اپنے انٹریڈیوز نہیں کی تو میں سٹیٹ اس کے بغیر لکھتا ہوں تو امیگا ڈ انڈر دی ویڈ ون منس زیتا سکوائر کا فول سٹا یہ جو ٹرم ہے اس کا میں تھوڑا سا بڑا کرتے لکھوں ہمارے گا ڈ ون منس زیتا سکوائر انڈر کی روڈ اس ٹرم کو ہم کہہ کہتے ہیں یہ ہماری ڈیمپ فرکوینسی ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی یہ نیشنل فرکوینسی ہے اس نیشنل فرکوینسی میں زیادہ یہ ڈیمپنگ ڈیشو آگیا ڈیمپنگ کا ایک چیز آگیا کہ ون منس دس ڈیمپنگ اور اس کا روڈ لے کے جب آپ اس کو مٹیپائی کرتے ہو تو یہ کیا شو کرتی ہے یہ شو کرتی ہے کہ آپ کی جو آسلیشن ہے وہ کس فرکوینسی سے ڈیمپ آؤٹ ہو رہی ہے ٹھیک اس لئے اس کو ہم ڈیمپ فرکوینسی کا نام دیکھتے ہیں تو اس کو ہم عمیقہ ڈ سے ریپریزنٹ کریں گے اگر ہم اس کو عمیقہ ڈ سے ریپریزنٹ کریں تو میں یہاں پہ آرام سے لکھ سکتا ہوں ایک ریلیشنٹ چیپ that is this is equal to ڈیمپ فرکوینسی سے ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہوگی ہوگی ٹھیک اب اگر اس کو آپ مطلب لکھنا چاہو اس کو آپ سپرٹ کر کے لکھ سکتے ہو یعنی کہ میں نے یہ والی term الگ کر کے لکھ لیے ٹھیک ہے اور ایک اور term میں الگ کر کے لکھوں اس میں مائنس زیٹا امیدہ ان ڈیوائرڈ بائی یہ والا جو آپ کے پاس نامنیٹر ہے وہ بھی یہاں پر اس کو کمپلیٹنگ سکوائر کرنے کے لیے اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی کنفیجن ہونے ہی نہیں چاہیے یہ کمپلیٹنگ سکوائر کیا یہاں پر اوپر جو نیومیریٹر ہے اس نیومیریٹر کو میں نے بریک کر دیا یہاں پر 2 تھا تو اس 2 کو میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے اس کو الگ الگ کر کے کیوں لکھا ہے کیونکہ ہمارے جو ٹیبل ہے جو لپلاس انورس لپلاس لینے کا ٹیبل موجود ہے ہمارے پاس اس انورس لپلاس کو کے اندر ایک یہ والی چیز موجود ہے یعنی یہ یہ والی ویلیو آپ کے پاس انورس لپلاس کے ٹیبل میں موجود ہے کہ اس کا انورس لپلاس لیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ ایز 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 ایک تراموں پر لکھی بھی ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس نیومیریٹر میں ایس نہ ہو تو اس کا بھی ایک انورس لپلاس لینے کا طریقہ یا ایک فارمولا موجود ہے تو اس کا اگر میں انورس لپلاس لے لوں تو اس کا انورس لپلاس جو ہے وہ آپ کی ٹیکس بک میں بھی موجود ہے اور آپ کے ٹیبل میں بھی موجود ہے تو اس والی ترم کا جو انورس لپلاس ہے that can be written as e power minus zeta omega n minus zeta omega n of d cos of omega d into t ٹھیک ہے اور اگر آپ اس والی ترم کا inverse لپلاس transform لکھیں تو that can be written as e اس والی ویلیو کو اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے پاس سٹیبل میں موجود ہے ویلیو اس سٹیبل میں ایٹ شوڑ ہیو بین اومیگا ڈ ہو رہی ہے یعنی کہ زیٹا انٹو اومیگا این نہیں ہونا چاہیے ادھر اومیگا ڈ ہونا چاہیے تو اگر لیپلاس ٹرانسفورم میں اس کا لکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اس کو اومیگا ڈ سے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں زیٹا اومیگا اپنی جگہ پر موجود ہے جو کہ کانسٹنٹ ویلیو ہوگی اگر میں نے اس کا انورس لیپلاس لینا ہے ٹیبل والی ہی ویلیو میں تو میں چلیں میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں انورس لیپلاس آف انورس لیپلاس میں نے لینا ہے کیس کا زیٹا اومیگا این کا دیواڈیڈ بائی ایس پلس ایس پلس زیٹا اومیگا این ہولڈ سکوائر پلس اومیگا ڈ کا ہولڈ سکوائر اس کا انورس لیپلاس ایکزسٹ نہیں کرتا اس والی ٹرم کا تو اس میں یہاں پر چو چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہے وہ ہونی چاہیے یہاں پر اومیگا ڈ ہونا چاہیے اگر یہاں پر کسی طرح سے یہ اومیگا ڈ آ جاتا ہے تو اس کا inverse لپلاس ہم لے سکتے ہیں اور اومیگا ڈ یہاں پر لانے کے لئے میں نے کیا کیا میں نے یہاں پر زیٹا اور اومیگا n باہر commol لے لیا تو زیٹا اور اومیگا n ہے وہ commol لے لیا اومیگا ڈ سے ملٹیپلائی کیا تو میں نے اس کو اس سے ڈیوائٹ بھی کر دیا جب اومیگا ڈ ہے یا زیٹا اومیگا n ہے یہ constant value ہے تو اس بعد یہ کونسٹن تو میں نے سمپل ملٹیپکیشن کر کے اب میں اس کا انورس لپلاس لے سکتا ہوں جو کہ اس کا انورس لپلاس اگر میں لکھوں تو اس کا انورس لپلاس ہوتا ہے جی ای ویسٹو دی پاور مائنس زیٹا اومیگا این اوف دی ٹھیک ہے اور سائن اوف اومیگا ڈ ایم بری دی ٹھیک ہے تو بسیکلی یہ سائن اور کاؤز کا ریلیشنشپ ہے اگر آپ اگر آپ اس کی انورس لپلاس نکارنے کیا وہ جو ہم نے کلاس میں طریقہ ایک ڈسکس کیا تھا کہ ہم کیا کریں ہم اس کو لینئر فیکٹرز بنا لیں لینئر فیکٹرز اگر آپ کو یاد ہوں تو لینئر فیکٹرز بنانے کا طریقہ کیا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس جو بھی ایک ڈسکس لکھی ہوتی تھی ایس سکوائر مائنس 2 اے ایس پلس پلس اے سکوائر پلس بی سکوائر ٹھیک ہے اس کو جب ہم نے لینئری فیکٹرائز کیا تھا تو اگر آپ انہیں ایک ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے لیکن میں لینئر فیکٹرائز کیا تھا اس کو ہم لکھتے تھے ایس مائنس اے پلس جے بی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ملٹپلائر بی ایس مائنس اے مائنس جے بی ٹھیک ہے یہ یاد ہے آپ کو ہوفلی یاد ہوتا تو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم اس والی جو ڈینومینیٹر کو اس کو ہم لینئر فیکٹرز کے فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں جب ہم اس کو لینئر فیکٹرز کے فارم میں لکھیں گے تو ہمارے پاس دوبارہ سے جو چیز آئے گی وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگی اس سے ڈیفرنٹ ہونے کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہ غلط ہوگی یعنی کہ آپ کے پاس ایک اور طریقے سے جواب آئے گا ایک اور ڈیفرنٹ جواب آئے گا وہ جو ڈیفرنٹ جواب آئے گا وہ کیا ہوگا وہ میں یہاں پہ دونوں لکھنے لگا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لیکن دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں دونوں آپس میں جو ہیں وہ ایک ویلنٹ ہیں آپ کو لگ نہیں رہے ہوں گے لیکن ان کو تھوڑی سی سمپلیفیکیشن کر کے تھوڑی سی آپ اس کی کھلکولیشن کر کے آپ دوبارہ سے وہ ایک دوسرے کے مربس ایک ریزرٹ سے دوسرے ریزرٹ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اس پورے سیسٹم کے اگر میں بلاس ٹرانسفارم نکال ہوں یا اس کا انورس سے بلاس نکال کے ٹائم جو میں میں ریسپونس نکال ہوں تو that can be written in two forms one is one minus e raised to the power minus zeta omega n of t ٹھیک ہے multiply by cos of omega d into t ٹھیک ہے plus zeta over one minus zeta square under the root sin of omega d into t ٹھیک ہے ایک یہ ہے آپ کے پاس اسی طرح سے اگر آپ ایک اور c of t لکھیں تو that can also be written as one minus e to the raised to the power zeta omega n of t let me write let me write again one minus three to the power minus zeta omega d into t divided by one minus zeta star under the root sin of sum of plus plus to the plus to the universe so یہ پورا پریکٹ یہاں تک ہے یہ لیکن بہت مشاہد ہے یہ لیکن بھی کچھ امرینی سانر جاندی مصابلہ یہ دونوں ریلیشنشپ ریلیشنشپ آئی ہیں دونوں ریلیشنشپ آئی وقت آئی ہیں اگر آپ اس کو ایک کرتے ہیں جو آپ نے مجھے سبمیٹ کرنی ہے اسائیمنٹ آپ مجھے سبمیٹ کر سکتے ہیں اسائیمنٹ کیسے سبمیٹ کرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو آپ کے ویڈسائیٹ گروپ پہ میسیج شیئر دوں گا تو اسائیمنٹ کیا ہے آپ نے یہ دونوں ڈیریویشنز مجھے بھیجنی ہے یہ دونوں ڈیریویشنز آپ نے کرنی ہے دونوں کی ڈیریویشنز کی ڈیریویشنز ہوں گی ایک تو میں نے مور اور لیس خود کر دی بھی ہے دوسری جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی ہوگی اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو آپ اس کی اسائیمنٹ اسائیمنٹ کا جو بھی نمبر ہے وہ آپ مجھے اسائیمنٹ بنا کے بھیج دیتے گا کہ یہ والے ریسپونس کیسے آتا ہے یہ والے ریلیشنشپ کیسے آتا ہے ہمارے پاس جو بھی ریزلٹ آ جاتا ہے اصل بات اس کے بات کی ہے کیونکہ ہم نے اب اس سسٹم کا ریسپونس نکالنا ہے میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں بتایا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ زائرہ فریکوینسی ڈومین میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہمارا ریسپونس کیا ہے فریکوینسی ڈومین میں اس ڈیفیکل تو انڈسٹینڈ ویجیولائز دی ریسپونس تو ہم اس کیا کرتے ہیں جو بھی ریسپونس نکالنا ہوتا ہے اس کو ہم ٹائم ڈومین میں نکالتے ہوگے ہیں اب بسکلی ہم جو پریکٹس کرنے لگے ہیں جو کام کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نکالیں گے اپنے سسٹم کا کیا ہم اپنے سسٹم کا جو ہے وہ ٹائم ڈیسپونس ہی نکالیں گے جو بھی ریلیشنشپ ہمارے پاس آرہی ہے اس ٹائم ڈیسپونس سے ہم آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ زیٹا اور اومیگا ان کی ویلیو موجود ہو کیونکہ جو ہمارے پاس سسٹم یہاں پر لکھا گیا اس میں زیٹا اور اومیگا ان لکھا گیا اس زیٹا اور اومیگا ان کی ویلیو اگر میرے پاس ایسے ڈیومین میں موجود ہے تو بیداؤڈ ایون سالونگ اینی مطال انورس اپلاس لے کے اس کی اس کا ٹائم ڈیسپونس نکالے بغیر ہم اپنے سسٹم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ اب ہم ایس ڈیومین کی لینگویج یا ایس ڈیومین کی کی ٹرم سے جو ہے وہ اپنے سسٹم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ویجولائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ٹائم رسپونس نکالے بغیر ہی پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنے سسٹم کا کیسے اپنے سسٹم کو کیسے سمجھنا ہے یا اس کا رسپونس کیسے دراؤ کرنا ہے کہ اس کا انورس اپلاس کیا ہے اور اس کے باقی پروسیجر کیا ہے اچھا ایک اور ٹرم ہم نوملی یوز کریں گے وہ کیا ہوگی نوملی بہت ساری چیزیں میں ہمارے پاس کام آتی ہے that is the error جو میں آپ کو بتا چکا ہوں error is a difference between the input and the time response جو بھی آپ کے پاس time response آیا ہے اس کو ہم error کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس زیٹا کی value 0 اور 1 کے درمیان ہے تو ہمارے پاس جو دو responses آئے ہیں وہ میں نے بھی دوڑی دیر پہلے لکھے تھے ٹھیک ہے ہم نے derive کی ہیں ہم نے بھی دیکھے ہیں اچھا اب میرا خیال ہے کہ مجھے دوبارہ لکھنا ہی پڑھیں گے اوکے چلیں let me write it again c of t جو ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا 1 minus e to the power minus zeta omega n t ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو multiply ہونے والی time ہے اس کو میں الگ سے لکھ رہا ہوں that is cause of omega d t plus zeta over 1 1 minus zeta square under the root into sin of omega d into t ٹھیک ہوگی ہے اگر آپ دیکھو اس term میں میں اگر zeta کی value zero put کر دوں تو ظاہر ہے جو un-damped system ہے آپ کے پاس ہم اس کا response نکال سکتے ہیں zeta اگر zero ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ والی term zero ہوگی 1 minus zero یہ zero سے multiply ہوں کے ختم ہو جائے گا یہ بھی zero ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو zt رہ جائے گا for the when the zeta is zero وہ بھی اسی سے نکل آئے گا اور وہ simple کیا ہوگا 1 minus cause of omega d تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس sustain oscillation ملے گی ٹھیک ہے un-damped system oscillate damp out نہیں ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں اس response سے آپ کو یہی چیز پتا چل رہی ہے کہ وہ cause اور جو omega d frequency ہے اس کے مطابق ایک oscillation چلتی رہے گی اور وہ damp out نہیں ہوگی کیونکہ کوئی چیز کوئی بھی ایسی value نہیں ہے sorry omega d بھی جو ہے آپ کے پاس دیکھیں omega d ہمارے پاس کس کے برابر تھا omega n into 1 minus zeta square تو omega d اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ختم ہو جائے کیونکہ zeta 0 ہے تو omega d بھی کس کے برابر ہو جائے گا natural frequency کے برابر ہو جائے گا that is omega n ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کے پاس طائر ہے کہ کوئی damp frequency نہیں ہوگی there will not be any damping frequency damp frequency کیونکہ zeta value 0 to undamped system ہے undamped system کا مطلب oscillation آپ کی natural frequency کے حساب سے oscillate کرتی رہے گی تو یہ undamped system کا case ہے اس کے بعد ہم بات کریں اگر zeta value 1 ہو جائے اگر zeta value 1 ہو جاتی ہے تو تب کیا problem آگی آپ دیکھو zeta value 1 ہو جاتی ہے تو can't go with this solution یعنی کہ zeta کی value 1 ہوگی تو 1 minus 1 is 0 and anything divided by 0 is infinity so this solution cannot be used ٹھیک تو اب ہمیں اس کو نئے سیلیشن کو بنانا پڑے کا اور نئے سیلیشن بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اگر this for this ہمیں 0 سے ہی start کرنا پڑے گا دوبارہ سے دیکھ نا پڑے گا تو اگر zeta کی value 1 ہوگی تو جیلے میں دوبارہ سے لیکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو confusion نہ ہو 2 omega n square plus omega n square اور چلیں c by r ہے آپ کے پاس zeta کی value 1 کا مطلب کیا ہوگیا square ٹھیک ہے ایک complete square کی form میں لکھا ہوگا ہے یعنی s plus omega n ka whole square لکھا ہوگا ہے اور اگر آپ step input r is your step input 1 over s لکھ سکھتا ہوں ٹھیک ہوگیا now we need to get inverse replace again اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا inverse replace بھی ظاہر omega n into 1 plus omega n into d ٹھیک ہوگی 1 plus omega n t اور یہاں سے آپ کے پاس relationship آگے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو فردہ اس کو analyze کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو that is to say inverse replace ہم use کر کے time response نکال رہے یہ ہم نے chapter 2 میں بھی shared کیا تھا کہ inverse پلاس نکال کے time response نکال رہے ہوتے تھے اب یہاں سے اب ہم آگے proceed کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہم بار پا نکال time response نکال 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 لیا کریں اپنے system کا response تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن ابھی for the timing ابھی ہم سارے cases پہلے ڈرائیف کر لیں اس کو ڈسکرس کر لیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک last case رہ گیا ہے کہ zeta اگر 1 سے بڑا ہو if zeta is greater than 1 تو دوبارہ آتے ہیں greater than 1 ہوگا تو تب کیا problem ہوگی یہ ہمارے پاس پہلے solution آیا تو اگر آپ دیکھیں 1 zeta is greater than 1 let's say 2 ہے تو 1 minus 2 is minus 1 minus 1 کا root is complex number imaginary number اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ پہ پاس problem آجائے گی اسی طرح سے omega d بھی آپ پاس complex آجائے گی omega d 1 minus zeta square ہے تو اس کا مطلب ہے وہ already آپ کے پاس جو ہے ہے وہ کیا چیئے omega d was equal to omega n into 1 minus zeta square under the root تو یہ والی ٹہیرے اگر 2 ہے 2 کا square ہو جائے گا 4 1 minus 4 is minus 3 or minus 3 کا root پہ complex number that is damping frequency b آپ کے پاس damp frequency b آپ کے پاس وہ complex ہو جائے گی تو zahirے this is not the right approach تو اس کا مطلب ہے this solution cannot be used for the case when zeta is greater than 1 اگر آپ کے پاس zeta 1 سے greater ہو گا تو اس کے لیے پھر دوبارہ سے ہمیں ایک نئے سری سے derivation کرنا پڑے گی نئے سری سے response inverse to plus نکال پڑے گا وہ کیسے نکلے گا جی اس کے اوپر بات کرتے تو اب آپ کے پاس case کیا ہے zeta greater than 1 ہے ٹھیک ہے greater than 1 ہے تو let's solve this when zeta is greater than 1 تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں ایک تھوڑا سا different طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو ہمیں پہلے use کیا تھا اس ہٹ کے ایک طریقہ استعمال کرنا پڑے گا اور وہ کیا طریقہ ہے اس کو ہم کر لیں گے partial factorization جو بھی ہمارے پاس یہ term ہے اس term کو میں partial factorize کر سکتا ہوں بھی ٹھیک ہے partial سوری سوری پارشل فیکٹرائز پارشل فیکٹرائز نہیں what word should I use اس کو ہم break کر سکتے ہیں linear فیکٹر میں فیکٹرائز ایس پارشل فیکٹرائز اس کو فیکٹرائز کر سکتے ہیں denominator کو فیکٹرائز کر رہوں میں تو اس کو denominator کو فیکٹرائز اگر میں کر رہوں وہی فارمولا جو میں پہلے لکھا تھا کہ s s square minus 2 a s plus a square plus b square یہ والا جو میں فارمولا لکھا تھا was equal to product of the two linear terms تو وہ linear terms ہیں ان کی product میں لکھوں تو that can easily be written as this one س اس کو کنفیزن دور کرنے کے لئے چھوٹا سا detail disons لے پہتا ہوں اس سکوائر پلس 2 زیٹا اومیگا این اس پلس اومیگا این سکوائر اس کو آپ اگر کمپیر کرو اس سکوائر مائنس 2 اس پلس ا سکوائر پلس ب سکوائر سے تو یہاں سے آپ کے پاس ای سکوائر پلس ب سکوائر کی جو ویلیو ہے وہ برابر آکی آپ کے پاس اومیگا این سکوائر کے اور اگر آپ ا اور ب نکالنا چاہتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ 2 اس 2 اس اینکے 2 اس ایک커س 3 اومیگا این تو 2 Frederik تصال 3 تصال والد ا کی ویلیو آپ کے پاس زیٹا اومیگا این آجائے گے پلس بہاک جب آپ کے پاس ا کی ویلیو آگی تو ظاہر ہے ب کی ویلیو بھی آپ کے پاس اسیارا سے آجائے گی تو ب سکوائر بل با میرے پاس اومیگا اینس اگر آپ کو سیمپل بی چاہیئے تو اب اگر آپ دیکھو تو ابھی کیا سلسلہ ہے ابھی یہ سلسلہ ہے کہ یہ جو زیٹا ہے زیٹا ہے گریٹر دن ون تو اس کا مطلب ہے کہ گریٹر دن ون کا مطلب ہو گیا ون مائنس یہ جو بھی ویلیو ہے یہ ون سے گریٹر ہے تو اس کا مطلب ہے اگر میں اس کے اندر سے مائنس ون لے نو تو اس کا مطلب ہے یہ زیٹا سکوائر مائنس ون ہو جائے گا میں نے مائنس ون یہاں پہ کامل لیا ہے تو اس کا مطلب کیوں لیا ہے وہ میں پھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں پہ اب جو بھی ہے زیٹا کی ویلیو ون سے کیونکہ گریٹر ہے تو اب یہ والی ٹرم نیگیٹیو نہیں ہوگی مائنس ون کا روٹ کس کے برابر ہوتا ہے جے جے یا آئیوٹا وٹیور کمپلیکس جو بھی آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہوگی ابھی تو ب کی ویلیو جے کے ساتھ میں نے لکھلی اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس یہ والی چیز لکھی ہوئی ہے میں اس کو فیکٹر فارم میں لکھ ساتا ہوں آپ کو بتا ہے یہ والی چیز جو فیکٹر فارم میں لکھی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس مائنس ا پلس جے بی ٹھیک ہے ان دونوں کی پروڈکٹ ہوتی ہے یہ انٹو اس مائنس ا مائنس جے ب ٹھیک ہے ان دونوں کا پروڈکٹ ہوتا ہے ا اور ب دونوں میرے پاس موجود ہیں تو آپ اس کے اندر جب اس کو سمپلیفائیڈ فارم میں لکھو گے تو کیا آجائے گا اس مائنس ا اپکے پاس زیٹا اومیگا این کے برابر ہیں پلس جے انٹو جے اومیگا این اور زیٹا سکوائیڈ مائنس 1 ٹھیک ہو گیا جے اب جے اور جے آپ اس میں ملٹیپلائی کیا ہو چاہیں ملٹیپلائی ہو کے جے سکوائیڈ بن جائے گا which is equal to minus 1 ٹھیک ہے یہ ایک ٹرم ہوئی ہے آپ کے پاس اسی طرح سے دوسری ٹرم اس مائنس زیٹا اومیگا این پلس سوری مائنس جے انٹو جے اومیگا این زیٹا سکوائیڈ مائنس 1 ٹھیک ہو گیا جے اور جے پھر ملٹیپلائی ہو کے مائنس 1 ہو جائے گا مائنس 1 ملٹیپلائی ہو کے پلس ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں کیا لکھ سکتا ہوں مائنس اس اس پلس میں جے پھر ملٹیپلائی ہو سوری ٹھیک ہے دونوں جگہوں پر یہاں پر کیونکہ زیتا 1 سے غڑا ہے اسی وجہ سے ہم نے تھوڑی سی calculations اپنے لے کر چلے اور ہم نے اس کو revert کر لیا زیتا سکار پہلے لکھ لیا مائنس سکار پہلے لکھ لیا لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا ہمارا جو سسٹم ہے ہمارا جو case ہے وہ تھوڑا سا سمپلیفائید ہو گیا وہ کیسے سمپلیفائید ہو گیا ارسپیکٹیو کہ زیتا کی value جو ہے وہ greater than 1 ہے یا نہیں اگر greater than 1 ہے تو وہ ہمارے سسٹم پہ کوئی افیکٹ نہیں ڈال رہی ہماری value پہ کوئی افیکٹ نہیں ڈال رہی تو اس کا مطلب ہے جو میں پہلے ایک term لکھنا چاہ رہا تھا اس کو میں آسانی سے لکھ سکتا ہوں without elaboration ان کو میں نے explain کر دیا کہ وہ term میں کیوں لکھ رہا ہوں جبکہ یہ والی term جو ہے وہ زیتا is less than 1 کے case میں نہیں لکھی جا سکتی تو اب اگر آپ دیکھیں تو omega n under the root zeta square minus 1 ٹھیک ہے اور multiply by s plus zeta omega n minus omega n under the root zeta square minus 1 ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ input مہ چکو جائے تو جائے رہا وہ 1 over s مہ چکو جائے رہا ہوں ٹھیک ہے something like to u جو آپ آسانے سے نکال سکتے ہیں تو اتنی بڑی مشکل چیز دیں anyway تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی cases ہیں zeta کی ویلیو 1 zeta کی ویلیو sorry in between 1 and 0 ہے یا zeta کی ویلیو 0 ہے یہ دونوں cases آپ نے پیلنس میں دیکھے پھر zeta کی ویلیو اگر equals to 1 ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے ایک اور طریقہ استعمال کرنا پڑا ہمیں اس کا time response نکالنا ہے اور اگر zeta کی value greater than 1 ہے تو اس کا time response نکالنا کے لیے ہمیں ایک اور طریقہ استعمال کرنا پڑا ٹھیک ہے تو یہ سارے ہم اس application کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسے آکے جا سکتے ہوں یہاں تک بات کر لینے کے بعد اب ہم جاتے ہیں اصل میں جو ہمارا main task ہے کہ ہم اپنے system کا time response نکال سکیں وہ کیسے نکال آجاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی system کا time response نکالنا کے لیے ہمارے پرس کیا options available اس کے اوپر بات کرتے ہیں جسنا میں نے last lecture میں شاید یہ response draw کیا تھا میں دوبارہ draw کر رہا ہوں جب بھی ہمارے پاس ہم کہیں گے کہ ہمارا جو بھی system ہے اس کا time response نکال اس کا transition response ہم نے response کو analyze کرنا ہے تو وہ کیا کیا ہیں جن کو دیکھ کر ہم analyze کریں گے یہ کسی بھی system کا time response ہے time response صحرح ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے sea of t's نکالے تھے جتنی بھی value zero اور one کے درمیان ہے ٹھیک ہے ابھی جو بھی ہم study کریں گے یا جو بھی ہمارے sports میں آگے چیز چیز چھتے گی وہ ہوگا یہ والے cases یعنی کہ zeta zero بھی ہو سکتا اور one بھی ہو سکتا اور اس کے درمیان ہو سکتا ہے اس کے آگے زیدہ آگے آگے over damped system بندہ جائے گا پھل ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے لیکن آگے چرکے میں اس کو explain کر دیں بھائی آپ کے پاس زیدہ کی value zero اور one کے درمیان ہے اس طرح کا response ہے جو time domain میں نکالا ہے تو اگر آپ فرس کریں کہ یہ unit step response ہے اگر اس دیکھیں تو ان دونوں کے درمیان dotted line اور solid line اس کے درمیان تھوڑا ایسا difference ہے یہ unit step ہے unit ہو سکتا ہے یا کوئی step ہو سکتا ہے اس کو new unit step کے طور پر لے کے چل رہے ہیں اگر اس کا amplitude ہے سس ٹم کا اگر اگر اس میں اس کسی response کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا terms ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا response آپ کا response پہلی دفعہ آپ input level ہے اس کو کتنے time کے بعد touch کرتا ہے اگر آپ یہ آپ کا time ہے time scale ہے time axis ہے time یہ time اس کو لگ رہا ہے اس کو ہم fill term میں بتا رائز time کہتے ہیں tr سے represent کیا جاتا ہے اب میں اس کے ساتھ definition سے share کروں گا کہ وہ definition کیا ہوتی ہے till such time جتنا time آپ response کو لگتا ہے آپ کے system جو آپ کی output ہے اس output کو 50% of the input achieve کرنے میں جتنا time لگتا ہے اس کو ہم نام دے رہے ہیں اس کو ہم نام دیں گے delay time ٹھیک ہے یہ جو time ہے this is known as delay time اور اس کو td سے represent کریں جو ٹھیک ہے i hope it's visible to you okay okay اس کے بعد ایک جو پہلی peak آتی ہے آپ کے response کی this is your peak اس peak کو achieve کرنے میں جتنا time لگتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں peak time tp سے represent کریں گے ہم اس کو جو overshoot ہے جو maximum overshoot آتی ہے آپ کو بتا ہے کہ this would be the maximum overshoot in the system کیونکہ اس کے بعد جو بھی oscillation آئیں گی اس میں overshoot کم ہوتی جائے گی اس میں damp out ہوتا جائے گا die out ہوتی جائیں گی oscillation جو maximum overshoot آنی ہے جو maximum peak جو آنی ہے وہ پہلی والی ہوگی پہلی والی جو peak ہے اس ہی کے corresponding ہوگی تو overshoot ہے that is given as mp maximum overshoot maximum p جس کو کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے نوملی یہ percentage میں لکھی جاتی ہے تو بھی اس کو ڈیلائز کریں گے اگر آپ دیکھو تو اس سائٹ پر جو چیز نظر آرہی ہے اگر آپ کی input یہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا system کا output ہے وہ آپ کی input سے تھوڑا سا نیچے جو ہے وہ کیا ہوگیا ہے سیٹل ڈاؤن ہوگیا ٹھیک ہے تو یہ جو سیٹل ڈاؤن ہوگیا ہے تو اس کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک کیا ہے this is your سٹیڈی سٹیٹ آرہ ٹھیک اس کو ہم s e سے ریپریزنٹ کر رہے سٹیڈی سٹیٹ آرہ ٹھیک ہو اس کے بعد ایک time ہوتا ہے جس ہم settling time کا نام دیتے ہیں settling time دو طرح کا ہوتا ہے دو طرح سے آپ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر فیدل بات کر رہا تو t settling time اس کے دو different criteria ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کا response ہے اگر وہ within 5% oscillate کر رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کا system ہے let me draw it more clearly اصل میں تو آپ کا system جو ہے وہ ہر وقت oscillate کرتا رہتا ہے یا most of اگر آپ دیکھو تو یہ oscillation کی amplitude کچھ ہو رہا ہے یہ اور die out ہو گیا ہے تو اگر یہ oscillation ہے یہ within 5% ہے 5% یہ oscillation ہے اس کا مطلب ہے آپ کا system ہے وہ 95% اپنا output response achieve کر چکا ہے اگر میں تھوڑا سا اور آگے چلا چاہوں تو اگر یہ 2% کے درمیان ہے oscillation ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا system ہے آپ کا response ہے 98% اپنا response achieve کر چکا ہے ٹھیک ہے تو سا سیٹلنگ ٹائم جیتنا ٹائم اس کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں لگ رہا ہے یہ سیٹلنگ ٹائم اور یہ 98% کریٹیریہ کے حساب سے سیٹلنگ ٹائم ہے اگر میں اس کی بات کروں تو یہ سیٹلنگ ٹائم جو کے 5% کریٹیریہ کے حساب سے ٹھیک ہے تو مجھے ہو جاتا ہے تو میں کیا کہ میرا سسٹم اس کی آوٹپوٹ اچی ہو چکی ہے اس کی آوٹپوٹ سیٹل ہو چکی ہے یا سٹیڈی سٹیٹ کی پوزیشن میں پہنچ چکا ہے یہ آپ کی کریٹیریہ پہ ڈیپیننٹ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے مینج کس طرح سے آپ کہتے ہو لیکن سٹیٹلنگ ٹائم یا تو 5% کریٹیریہ کے حساب سے ہوگا یا 2% کے کریٹیریہ کے حساب سے ہوگا اس کے ہوگا ہم بات میں بات کریں ٹھیک ہو کیا تو یہ پانچ پیرامیٹرز پانچ ہی پیرامیٹرز ہیں یہ پانچ پیرامیٹرز آپ کے سسٹم کا رسپونس کو ڈیفائن کرتے ہیں اب یہ ارسپیکٹیو ہے کہ آپ ٹائم ڈیوین میں رہ کے رسپونس نکالیں یا ہم کچھ ڈیریویشن کریں جس میں ہم یہ نکال سکیں گے کہ ہم ان سسٹم کے جس رسپونس ہیں مطبع ہاو کن آئی گیٹ کہ رائز ٹائم کیتنا ہوگا ہاو کن آئی نو رسپونس نکال سکیں گے اور اس کو نکال لئے ہم کیا چیز کی ضرورت ہوگی ہم کوئی ریلیشن شپ کریں گے کیسے ڈیریویشن کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے لیکچر میں لیکن ہم ایسی ڈیریویشن کریں گے کہ ہمارے پاس سسٹم کا زیٹا اور عمیقہ ن بتا ہے اگر ہمارے پاس کسی بھی طرح سے زیٹا اور عمیقہ ان کے ویلیو موجود ہے تو ہم اپنے سسٹم کا رسپونس آسانی سے نکال سکیں گے اپنے سسٹم کا رسپونس کو ہم without solving ہم اس کا graph بھی draw کر سکیں گے اور رسپونس نکال ہم دیکھیں گے میں ہم سکتے رسپونس